بسم اللہ الرحمن الرحیم یا پھر اگلے بڑے الان تک خموشی ہو جائے گی دوسری طرف اہم ترین خبر آپ جانتے ہیں کرونا ویرس دنیا میں بھر میں اکوانوی تباہی کے دخانے پر پہنچ چکی ہے ان حالات کے بعد بھارت نے خوفناک سازشیں کرنے شروع کرتی ہیں اندروں نے کسان مزدور جو کروڑوں لوگ مختلف بھارت کے حصے میں احتجاج کر رہے ہیں اکلیتوں کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے بھارت میں اس پر بھارت نے اس حبت اور چین لداخ میں مارک ٹائک کروانے کے بعد پاکستان سنڈریکل سٹائک کا ختمی پروگرم فیصلہ کر لیا ہے کسی بھی وقت جھوٹی سٹائک کر کے بھارت پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے جس کے جواب میں پاکستان کی مکمل تیاری ہو چکی ہے ناظرین ان دنوں بھارت اس لیے بھی ایکسپود ہوا کہ وہ اپنے منپسند میڈیا اور شوشل میڈیا کے ذریعے ممالک میں اس کا جھوٹ بے نکاب ہو گیا وہ منافقت کی آخری حد کراس کر گیا اور اپنے اندرونی انتشار دباؤں سے بچنے کے لیے پاکستان بھارت میں اس کے خلاف کوئی طریقت میں اعتماد نہ آجائے یا اس کا جلاو گراؤ نہ آجائے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے دنیا کو پاکستان سرزیکل سجائل کی حکمت عملی بنا لی جس سلسلے میں اس نے اپنی فوجی مومنٹ شروع کر دیا جبکہ پاک فوج نے بھی مکمل جواب دینے کے لیے تیاری مکمل کر لی ہے سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں چھوٹے سے موجودہ شیاسی صورتحار پر ناظرین آپ جانتے ہیں پی ڈی ایم کی قیادت مولانا فضل الرحمن کی سربرائی میں محترم مولانا فضل الرحمن صاحب مریعہ نواز اور بلاول بٹھو اور شباہ نواز شریف بیرون ملک سے خطاب کریں گے منارے پاکستان جہاں پانی کا جھوٹا شوشہ شوڑا گیا آج پانی ہمیں وہاں ناظر نہیں آیا کہا جا رہا ہے کہ اس جلسے میں جو ان کے لیے ان کی نظر میں آپوزیشن کی نظر میں تبدیلی کا وقت ہے بظاہر تو اس میں کوئی حقیقت نظر نہیں آتی میاں نواز شریف ایک اہم ترین موقتدر حلقے طاقتور حلقے کے سابزادے کے آفشور کمپنیاں اور کچھ لوگوں کو ایکسپوز کریں گے جو ابھی تک انہوں نے حکمت عملی بنائی ہے تاہم اس کے لیے انہیں مشابرت شروع کر دیا فیصلہ یہ ہوگا کہ وہ اتوار والے روز تیرہ دسمبر کو کیا یہ اعلان کرتے ہیں یا پھر صرف محض تھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم حکومت کو رہنے نہیں دیں گے اللہ کا واسطہ عمران خان کو نکال دو میری سزائیں معاف کر دو اور ملانا فضل الرمان بھی کہیں گے کہ دسمبر اور جنوری حکومت کی رمانگی کا سال ہے اس سلسلے میں ان کا بلند ہوا بالا دعوے کی صدق حقیقت ہوتی ہے تبدیلی آتی ہے جبکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ نواز میں وزیر آدم عمران ہاں کو ایک پیغام دیا گیا کہ اپوزیشن سے ڈیالاگ کرے تو ان کا کہنا ہے کہ میں اپوزیشن کو اپوزیشن کو کرپشن پہ انا رو نہیں دوں گا باقی بات کروں گا تاہم کراسی بورڈ اعتصاب ایک آج بھی کوئسشن مارک ہے ناظرین اب آجاتے ہیں ہم آپ کے پاس آج اصل سٹوری جو کہ پاکستان اس وقت جنگ کے خطرات منڈلا رہا ہے بھارتی جالی کاروائی کی تیاری مکمل ہو چکی ہے سرجیکل سٹائک کی بھارت کا گنوانا چیرہ دنیا کے سامنے نظر آ چکا ہے بھارت اس وقت اندرونی اور برونی دباؤ کا شکار ہے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا ہے موڈی اور ان کی فوج نے راہ نے فالس فلیگ اپریشن کی تیاری مکمل کر لی ہے اور کسی بھی بہانے میں وہ پلوامہ طرز کا حملہ کرے گا یا پاکستان پر اٹیک کرے گا اس کے لیے انہوں نے کہا جاتا ہے تقریباً سات سو پچاس میڈیا ہاؤسیز اور مختلف جالی انجیوز کو اربور پہ دے کہ پاکستان کے خلاف جو پروپوگنڈا کیا تھا اس میں بے نکاب ہو چکا ہے اس میں اصل حقائق عوام کے سامنے آ چکی ہیں ای یو ای ایف کی لیب کی رپورٹ کے مطابق ای یو جے ایف کی رپورٹ کے مطابق بھارت نے پاکستان کے خلاف جالی خبریں پھیلانے کا پروپوگنڈا کرنے کے لیے کچھ میڈیا ہاؤس کچھ انجیوز کو پروپوگنڈا گلی اربور پہ دیئے جن میں جب تحقیق کی گئی اقوام متحدہ لیول پر اور وہ سب جھوٹ اور بے بنیاد نکلی اس میں حقیقت کا کوئی بھی واسطہ نہیں نکلا اب یہ بہانہ بنانا چاہ رہا کہ اس کا ملک انتشار کا شکار ہے ادھر کسان سخت اتجاج کرنے ہیں ڈلی کے ودیر اعلی ہاؤس ریسٹ ہو چکے ہیں کسان مودی کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے تو وہ کنٹرول لائن یا ورکنگ ورڈی یا ایل او سی پر کہیں بھی سرجیکل سٹائک کر کے دنیا کو بتائے گا کہ اس نے پاک بھارتی فوج کو پاکستان میں اتارا اور پاکستان نے اہم فوجی تنصیبات پر حملہ کیا یہاں اہم فوج کے کسی ادارے پر حملہ کیا اور دنیا کو بتائے گا کہ وہ سرجیکل سٹائک کامیاب کر چکا ہے جبکہ ماضی میں ایسا ہی جھوٹ اس نے انیس سو سولہ میں ایک بولا تھا اس نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ انیس سو سولہ میں کہ اس نے پاکستان سرجیکل سٹائک کی ہے جس پر جب تقیقات کی گئی تو وہ بات حقائق کے برعکس نکلی یہ بات حقیقت ہو گئی کہ پاکستان میں اس نے یہ بھی پتا چلا ہے کہ جیلی ہومین ایڈز انجیو کے ذریعے بھی گلیز اور شوشل میڈیا پر پراپو گنڈا کی جو مہیم بنائی تھی وہ ٹوٹل ناکام ہو گئی اور اس نے اس کے لیے اپنے وہاں ڈیلی ٹائم تھینگ تیار بھی کیا لیکن جس کو ایکسپوز کر دیا گیا ہے پاکستان نے اور اب یہاں تک آ گیا کہ بھارتی میڈیا خود بھارت میں جو پھیلنے والا انتشار کسان مومنٹ جو کروڑوں میں چلے گئی پنجاب جو الگ کرنا چاہ رہا ہے اس میں تقریباً بھارت کا ستر پرسنڈ ستر پرسنڈ ذرات کا حصہ ہے جسے وہ تباہ کرنا چاہ رہا ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں بیچنا چاہ رہا ہے اس پر بھارتی میڈیا بھی مودی کے خلاف سوالوں کی بچار کرنے لگ پڑا جس کو بھودی کو ہر آنے والے جن میں شرمندگی ہو رہی ہے کہ وہ پہی پاکستان سرجیکل سٹائک کر کے اپنے ملک میں پھیلنے والے انتشار کی توجہ دنیا میں دوسری طرف کر سکے بھارت ہٹے کو تباہ کرنے کے لیے خاصی تیاریاں کر چکا ہے پاکستان میں جالدی سرجیکل سادش اس وقت انکشاف ہوئی جب پاکستان کے اہم دارے نے اس پر میند کی اور حقائق جانے ناظرین اصل بات تو یہ ہے کہ بھارت کے لیے ہر آنے والا وقت برا وقت ہوتا جا رہا ہے پاکستان فوج نے اس وقت اہم ایریز میں بھارت کو ٹارگٹ کر لیا اور کسی بھی حملے کی جوابی کاروائی فوری طور پر کرنے کے لیے چین کے ساتھ مل کر حکمت عملی بنا لی ہے بھارت کو پچھلے دنوں شرمندگی اس لیے بھی ہوئی بھارت پریشانی میں مبتلا اس لیے بھی تھا کہ فلیگ اپریشن کر کے سرجیکل سٹائک کے نام پر ملٹری کو ٹارگٹ کر کے کوئی وہ اپنے بھارت کے ہندووں سے کوئی حمایت حاصل کر سکے لیکن اب ہندو بھی اس کے خلاف بول سکے ہیں ناظرین اوبابا میں حملے میں چالی بھارتی فوجی ہوئے پہلے اس نے ڈراما کیا جب انٹرنیشنل میڈیا نے جا کے وہاں اس کو ایکسپوز کر دیا اس کے بعد ایک چچوری حرکت اس نے کی چھبیس فروری دوزار بیس کو پاکستان میں اپنے جہاد بھیج کے ایک جہاد اپنے ہمارے ایک درخت کو گرایا جس کا جواب میں پاک فوج کے شہینوں نے ایئر فوس نے وہاں جا کر ان کے جہاں ان کی آرمی کی اہم تائیس ناسی اس کے قریب بمباری کی اور میسیج دیا کہ ہم آپ کے گھر میں آ کے ماریں گے جس کو فالو کرتے ہوئے جب بھارتی تیارے آئے تو پاکستان کے ایئر فوس نے ان کو تیارہ مار گرائے اور ابھی نندن ہمارے پاس رہا جس کو بھارت نے بھیک میں ہم سے منتیں کر کے مانگا یہ تو میں نے آپ کو اس تائیس فروری کا واقعہ سنا دیا جب بھارت کو جنگ ہسائی ہوئی ناظرین اس سے پہلے چین نے لداخ کے علاقے میں ان کی خوب پٹائی کی اور بیس فوجی مار دی ہے ان کے مکہ ٹھڑوں سے اس کو بھی بھارتی میڈیا نے بڑا واضح طور پر دکھایا چین نے اس رہدی علاقے پیامبر اور برما میں اس قسم کے پہاڑوں کے پیچھے اپنی فوج تائینات کر دی کہ اگر بھارت سی پیک کو تباہی کرنے کے لیے کوئی سادش کرتا ہے کوئی حملہ کرتا ہے یا پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو نپال کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے چین نے اور دیگر حکم ادار اس کے بعد چین اور دیگر ممالک کے ساتھ کر کے انہوں نے اپنی فوج وہاں تائینات کر دی کیونکہ بھارت کو بروقت جواب دیا اگر بھارت کو وہ جواب چین دیتا ہے پیامبر سے کر کے نپال کے ساتھ ایگریمنٹ کے بعد تو بھارت کی ساتھ ریاستیں بھارت سے جدا ہو جائیں گی مودی بھارت کو توڑنے کا یقیناً وجہ بن چکا ہے اگر بھارت نے چین اور پاکستان پر حملے کی کوئی نکام کوشش کی تو اس کی حکمت عملی مکمل طور پر بن گیا جس کے بعد بھارتی راہ نے خود مودی کو دیا ہے کہ ایسے موقع پر پاکستان اور چین پر حملہ بہت بڑی غلطی بھی ہو سکتا ہے اور بھارت کے ٹوٹنے اور بھارت کی تباہی کا باعث بھی بن سکتا ہے ناظرین آپ جانتے ہیں چند روز قبل پاکستان کی قومت اور چین کے درمیان معاہدہ بھی ہوا ہے آج کل چین کی ائر فورس کی اور فضائیہ اور پاکستان کی مشکیں بھی جاری ہیں وہ اسی ایک سٹیٹیجی کا حصہ ہے کہ آنے والے وقت میں اگر بھارت پاکستان پر کوئی حملے کی کوشش کرتا ہے ادھر فوج بھیج کے سرجکل سٹائک کا ڈراما کرنے کی کوشش کرتا اور نہ صرف اس کو نام کہا جائے فوری طور پر انٹرنیشنل میڈیا کو بھلا کے حقائق بتائے جائیں ناظرین آپ جانتے ہیں دو ہزار سولہ میں بھی اس نے ایک سرجکل سٹائک کا ڈراما کیا تھا جسے انتیس ستمبر غالباً دو دار ستارہ میں لائن اوف کنٹرول پر معمولی جڑب کر کے اس کو سرجکل سٹائک کا نائم دیا تھا کہ کہا تھا میں نے میریلری ٹارگٹ کیا جبکہ اس کے حقائق بھی دنیا کے سامنے آگے اور اس کو اس موقع پر جو اس کی تباہی کی وجہ بنی اس کو ایکسپوز کیا گیا اس میں سب سے زیادہ حال انٹرنیشنل میڈیا کا اور آج کر بھارتی میڈیا بھی ان کی نکامیوں کی غلط پالکیوں سے ایون کے ہندو بھی ان سے تنگ ہے اور مودی کو یہ خدشہ ہے کہ اس کا گھراؤں کر کے تباہی کی طرف لجایا جا سکتا ہے ناظرین یہ بات سچ ہے کہ نریندر مودی کی پالسیاں کسان طریق اس کے خلاف خالستان طریق کا رجوع پر جانا کشمیر میں مظالم اور دیگر ایسے معاملت ہو چکے ہیں جس سے توجہ ہٹھانے کے لیے بھارت کے اندر سے ہی ٹوٹ جائے پاکستان پر حملہ کرے اس کی پاکستان کی آئی ایس آئی نے پوری رپورٹ سوری ایم آئی نے ایم آئی نے حکومت کو جیا جس کی جوابی حکمت عملی بلا لگ گئی ہے لہٰذا اس کی منگرط اور بے مقصد خبروں کو اور اپنے پسندیدہ چینل اور انگیوں سے نوازنے کی باتیں بھی ساری ایکسپوز ہو چکی ہیں اب لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بھارت اپنے تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے اور بھارت کا جیسے ہی پاکستان پر سرجکل سٹائکی آئیل او سی پر حملہ کر کے کوئی یہ وابلہ کرے گا تو اس کی جواب میں ایک طرف چین بیامر اور دیگر جہوں پر اپنے کرے گا اس پر دباؤں کا شکار ہوگا دوسری طرف فوج اور حکومت بھارت کو پاکستان نے بھارت کو خبردار کر دیا ہے کہ اگر آپ نے پاکستان سرجکل کا ڈراما کیا تو ایسا جواب دیں گے کہ بھارت یاد رکھ رہے اس وقت اندرونے ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے کہ سان سب باہر ہیں کوئی بھی مظاہرین کرونوں لوگ جو اس وقت دلی میں لاکھوں مجودہ مودی سے بات نہیں کرنا چرا کیا وہ یہ گلتی کرے گا آنے والے دنوں میں اپنے اندرونی شکار چین میں خصوصاً لداخ اور دیگر جگہوں پر پٹائی کے بعد اس حوت کو مٹانے کے لیے اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے دنیا کی توجہ پاکستان پر حملہ کر کے اپنے اندرونی انتشار سے بچ سکتا ہے یاد رکھیں کہ جس ایریے میں احتجاج ہو رہا ہے بھارت بھارت کے انعاج پنجاب کی ادھر منیمم سیمنٹی فائی پرسنٹ کسان پورے بھارت میں انعاج تقسیم کرتے ہیں ادھر سے پیدا انعاج ہوتا ہے لگتا ہے مودی کی گلتی بہت بڑی آنے والے دنوں پہ بھارت کے لیے تباہی کا باعث ہوگی نہ صرف بھارتی شکست ہوگی بلکہ اندرونی ٹوٹ فوٹ کا شکار بھی بھارت کی ہو سکتی ہے جس کے لیے چینی ہونے والی مشکیں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعلان ہے اگر یہ گفت کو آپ کو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کریں اپنے اردگد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں کسی کے نقصان کا باعث نہ بنیں پاکستان زندہ بات موسیقی